آپ کو سمر پت کیا کس وقتی کے جیون کال میں ہر شن میں اگر آواز اٹھی تو ریلی کی جھنڈا کی آواز اٹھی ساگر کی جھنڈے کی آواز اٹھی اس وقتی کا ساتھ آپ اور ہم مل کر انتن ساتھ سکتے لیے تیار رہیں گے سادیوں کی گھر میں ہاتھ سے میری بات کے سمجھ سن کروں ایسی تعلیم ہوننے چاہیے جو گوپال جی نے اپنے جیون نے کبھی نہ سنی ہو اور گوپال جی آپ کے ساتھ جو ترہل کسنیا کھا ہے یہ وشواس میں آپ کو دلاؤ چاہتا ہوں ہماری سوچ اور وجہ دھارا پرگٹی کی ہے ہماری سوچ اور وجہ دھارا وکاس کی ہے ہمارے کندے خند میں پہنی کی کلت ہوتی تھی فکریں چار ساور سے ہم لڑائی لڑے ہیں اپنان منتری جی کے نیتر میں سیچائی منتری کے پاس تلسی سلامت جی کو لے کر انہیں گیا ہوں کین بیتواد پریوجنا چلیے جو پیچھلی سرکاروں نے سپنے بھی نہیں دیکھا تھا اٹل جی کا سنکر تھا ندیو پیچ کو جوڑنے کا سنکر وہ کین بیتواد پریوجنا چوالیس ہزار کروڑ روپے کی پندر خند کے لیے پردھان منتری جی نے سویٹر کروایا اور چودہ ہزار کروڑ روپے کا کس اس بجٹ میں پارت ہو گیا ہے پندر خند کا گاؤں گاؤں اب پنجاز کی طرح ہری بھری کھیتوں سے بھرا رہے گا میرے بھائی اور میں یہ بشواس میں آپ کو دلاتا ہوں تو آج راجہ مردن سنگھ جودیب جی کے چڑنوں میں میں نمن کرتا ہوں ان کے دکھائے ہوئے پت پر ہم چلیں گے دکھاؤں سپرگتی کے پت پھر چلیں گے گوپال بھارگر جی کے ساتھ کندے سے کندے میں لاکر چلیں گے اور ساگر میں گوپال بھی بھی ہے اور گووین جی بھی ہے پرانی کہاوت ہے گوویند بولو ہری گوپال بولو دونوں کی جوڑی ہے ساگر میں اور اس جوڑی کے ساتھ جو تراجت کے سندیا کھڑا ہے اور اس اپیہ پار جنتا بھی کھڑی ہے جنجواد جہن جہا لاشتی کے سہرے آجی کا مثال انترگر پاچ اہت گناہیوں کے لیے سری بند ہے جو طرح دیتے سندیا جی اور بندی بندل کے سمسے سدہ سے یہاں سے پرتیق سدو چیک کا وطر کریں گے اور انہوں نے جو اتفاد بنایا ہے سری بند ہے سندیا جی کو وہاں ریٹ کر رہی ہے ملہ سمیوں کے دوارے درمید سامگری سندیا جی کے پر کمنا سے کی جا رہی ہے ملہ سمیوں کے دوارے بنائی گئی سامگری سا ادھرہ کن اور اوپنے سیوان دیوترہ دیتے سندیا جی بھارا سرکال کیلدری بندلی کر رہے ہیں ملہ سمیوں کے سمیلن میں آجیب کا سمیوں کے سمیلن میں ان سبھی ملہوں کے دوارے اتفاد بنائے گئے ہیں سری منترے جیو درہ دیتے سندیا جی ان کی اوپننگ کرتے ہوئے اور سمسد ملہوں کے ساتھ وہ ہے چرچارت بھی ہے منج پر سمسد سری راجی بھجانی جی دھانا سے پڑھا رہے ہیں سمسد ساسیوں کے ساتھ ایک گیاپن جو سری منتر سندیا جی کے دواب سے سمسد دیتے وہ دینا چاہے رہے ہیں ارامین آجیب کا مسن کے کموں کے چیک بھی جنلی سے لے جائیں اتفادی گر ہمارے زبالبین خند کی راتی ہے ہتیس ناک کیاریس اجان روپے تانو دائق نویس ناکری ہے چالیس لاک روپے بینک جمع راتی ہے سیس لاک روپے ایج لی ایف سی بینک راتی ہے مکتیس لاک روپے کتریے راتی ہے پچاس لاک روپے چھاتی سموہوں کو سانو دائق ندید تہر چند آم لاکھ دس ہجان روپےوں کی راتی ہے سبی کے چیک رادے دوالی جی موہدو چوہا جی سہیو پردان کنے را جی بھجالی جی اور سمت شاہدی جانا کے اپنا یاپن پتھ سوپ دے اور آفار ریکٹ کرنے کے لیے سری بسند تیارو جی بندہ در دیت سے کرپیا آفار ریکٹ کرنے سممانی ہے موگند راجپور جی راجشوی پڑیوان منٹری مجھے پڑی شاہدن سممانی ہے آرگند بھدوریہ جی منٹری مجھے پڑی شاہدن سممانی ہے سلسی سلابر جی منٹری مجھے پڑی شاہدن سممانی ہے پرورام چودری جی منٹری مجھے پڑی شاہدن ایوام سممانی منٹ سمک براجمان سممارا جانسامو سممانی مالاو بہن آئیو بہن آپ سامنے ہیں ایتیہا سے دروز جی سممانی شندی ایتیہا جی اپنی نایی جانسامو ایتیہا جاہا کو در نگر کی پاوان بھومی پار ایتیہا سے شانت کیا ہے سممانی شندی جانسامو ایتیہا جانسامو ایتیہا جانسامو ایتیہا جانسامو سممانی شندی جانسامو موسیقا موسیقا